یا اسلام دا قانون ہوگے تو مذہبی پبندی ہوندی ہے کیوں؟ وہ دے اجازت کسا نہیں ہوندی مذہب دے خلاف چلندی ٹھیک ہے مذہب دے خلاف کوئی چلے گا اسلام دے پھرے گا مرتاد ہوئے گا انہوں مولا دیتی جائے گی توبہ کر لے نہیں تگلہ اڑا دیتا جا سی کفار بھی اگر رہنگے اسلام دے اکمہ دے بچ وہ پبندی رہنگے زمین کا حربانگی وہ اپنا مذہب رکھ سکتے لیکن پھلا نہیں سکتے مذہبی ازادی نہیں ہوئے گی اتحار بندی نو ہے نا ہر مذہب نو ازادی ہے اسلام اچھے نہیں ہوندہ اسلام صرف مذہب حق کہ اسلام دین صرف اس دیجازت پھلا مانا دے باقی کسی مذہب نو پھلا مانا دے اجازت نہیں انہوں زمین کافر گاندے وہ پھر جزئی دیکھ رہے ہوندے وہ مہینی تو بعض یہ سال تو بعض جزئی دین دے ٹھیک ہے وہ نناندے پھر محافظ ہوندی ہے وہ اسلام دین کو مطمی کیونکہ جزئی دیکھ رہ رہے ہوندے سیاست جانی کے کس علاقے میں کوئی گورنر ہے وہ تو کسی شکایت ہے وہ وقت یہ حکم راکار سکتا ہے بھائی اس طرح اس طرح شکایت ہے ان مثال دیتا ہوتا ہے سیدنا امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کو سوال ہو رہے جی تو سنے جڑا کرتا سوائے کتو سوالے ساڑے کپڑے پورے نکتو آڑے کینے وہ انہاں فرمایا کہ میں نال بیٹے دا شامل کی تا وہ دیکھو لے تا میرا بے بنے یعنی کہ وقت دا حاکم ہوئے چوی لکھ مربع میل دا ایسی سیاسی ازاد دیئے کہ دیکھو پوچھے جا سکتا ہے تو ایک سٹیپ پوچھے لے کوئی پوچھے لے ویکھا تو ہوندہ کون ہے سینی اردہ کی بولنے تو پوچھ سکتا ہے میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرماندے صاحب اپنے ریایہ نمخاطب کر کے فرماندے صاحب نے کہ تو سا غلط چلو جا غلط ہو میں روکا نہ پھر میرے خیر کوئی نہیں جی میں غلط چلنا تو سا روکو نہیں تو پھر داڑے خیر کوئی وقت دا حاکم ہو کے قوم انہوں اینڈ دلیر کر رہا ہے کہ میں بھی غلط چلنا نہ تو سی میں روکا سیدنا صدی کے اکبر سرکار جو خلاف سمالی اس تعمال سرکار نے فرمایا کہ جتنے تک میں دین تے اللہ رسول نے پیچھے چلنا تو سی میرے پیچھے چلنا میں پھران تو تساں میں نے نہیں دیکھنا اللہ رسول نے دیکھنا دین نے دیکھنا ایک دن نا سیدنا مریفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پرشان بیٹھے سن کسی صاحب بھی نہیں پوچھا کہ کیوں پرشان انہوں نے کہا کہ میں اس وقت پرشان ہا کہ میں مطلب اسلام نے خلاف کم کرا کوئی صحیح کام نہ کرا تو تسی اس وقت میں نے نا ٹوکو کہ میں حاکم آ یہ میرے در دی وجہ تا کہ آپ پھر ڈنڈی دیا کمر کی تی ہے مجال ہے جی کوئی سہور سے ارچاس آگیا تھے کوئی خارجی کوئی مناغم کوئی شیطان بھاگدہ سی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تیرے دیشت تیرے سائت شیطان بھی خوف خاندے نسد ہے بھاگدہ آپ لوگ دی جلال علیہ وسلم تا انہا کیا عمر گل سنو تو سن خلاف چلے دنو سمجھا ہمانگے نیت ہے تلوار ویدے پہ ہوں اس تلوار نال بند صدہ کر دیں شکر الحمدللہ میری ریائے ویچ ایسے بندے بھی ہیں پھر جاتا سوراندی حکومت ہوں دی انگریزی حکومت ہوں دی اے عادن مذہبی ازادی ہے سیاسی پہ بندی ہے اے عادن مذہب کوئی رکھے نہ رکھے یہ ہر کے ساتھ کے ذاتی مسئلہ ہے کوئی بیمان بنے مرتاد بنے جو کچھ بنے جڑی جنس بنے حکومت کے اس کے ساتھ کوئی سرکار نہیں ٹھیک کوئی دین رکھے نہ رکھے کوئی اسلام رکھے دین رکھے مذہب رکھے اس نہ لکھوں مدہ کوئی تعلق نہیں اے جی میں ہونے چال رہے ہر کسی کو مذہبی ازاد دی ٹھیک ہے کوئی مرتاد بنے جو کوئی بنے ٹھیک ہے کوئی آ رہے ہے کوئی جا رہے ہیں موجان لگی ہیں یہ آتی شاسی کو بندی ٹھیک وہ جو کچھ ایسی شاسی کر رہے ہیں وڑے کر رہے ہیں خبردار تو بولی آتا ہے صدی بولی آتا ہے چوکے جیل ساڑ دے آنگے دن ٹھیک ہے یہ بڑی ہیں بڑی کی نہیں گلنے آپ پر صرف ایک کی ہے وہ دنیا کی میں کمانی ہیں بیٹ کے میں بھرنے بہت گڑی کوٹی کی یعودی جڑے ہیں یعودی مسلمان کہتے ہیں اندرین جی انگریز سو سالہ کے لئے سوچ دے مومن مسلمان دی بصیرت اس نہ لو ہزار درجی آل ہے ٹھیک ہے اگر وہ سو سال اگے دا سوچ دے ہیں نا تو مومن مسلمان قیامہ تاک سوچ دے بروزِ محشر تاک سوچ دے اگر دین اسلام نے جڑے بندہ سمجھنا لیں نا رابط اللہ دین ٹھیک ہے ایک متریاز یہ رہاں ہے یہ راہ سمجھنا لیں وہ یعودی دین ساج جہاں نہیں سمجھ ساکتا سمجھ ساکتا لیکن کر یہ دا کسی دی سوچ گئی ہوگی دیتا وہ کیوں ہیں سیاسی ازادی نہیں دین دکھئے یہ مذہبی ازادی دے رہے ہیں آخر گالک کی یہ پھر بندہ اپنے اسلام نہ دیتا ہے وہ تھا کی نظام سے وہ تھا انجل دا سی یہ انجل کیوں کر رہے ہیں وہ پھر سارا گالہ کی کو دنوں سمجھ جانتے ہیں یہ پھر سارا گالک کی یہ پھر سارا گالک کی یہ پھر بندہ جنہیں پوری ترتیب چیزیں کی اس طرح ہے یہ پچھو نہ دینا لے بلیس ہیں بلیس بڑی دیر چاہے ہوئے انجل دا بری وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ پھو کا نچ ماری رکھ دا ہے انجل دلش خیال بڑھا ہی رکھ دا بشابہ ستھا ہے اسلام دے خلاف کرنے ہیں تو مسلمانے دے خلاف یہ نہیں کرنے ہیں تو یہ نہیں کرنے ہیں وہ اچھائیاں دیرہا لب دیران دینا انجل کمین برائیاں دیلہا لب دیران دینا ٹھیک ہے نا وہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَدَّا كَسِيرُمْ مِنْ أَحَلِ الْكِتَابِ اصلاقا یہ قرآن پڑھے اوہ تسان پتہ لگے نا عیسائی سے کون کر رہے ہیں تہینا نہیں کی کی ہے یہ سارا قرآن نے سب کوئی لکھے ابھی ہے لیکن سانت تفیق جنہیں پڑھنے دی قرآن ان غلاموں کا یہ مسئلہ کا کہ ناکس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق بہت سا فرما دے نے قوم اس واسطہ قرآن نہیں پڑھ دی کہ یہ دیچہ یودون سارا دی غلامی دی والکوئی نہیں بہت سا غلام کیمیں بیننا ہوناندہ کیونکہ قرآن پڑھنگے تیز اللہ رسول دی غلامی دی درست دیندہ دنیا تو آزادی دی دیندہ ٹھیک ہے وہ دیچہ اللہ نے فرمایا ہے سورة بکرہ پہلا سپا رہا ودہ کسیر من اہل کتاب لو یردونک من بعد ایمانکم کفارا حاسد من ان دیا فسیم کہ یودون سارا دی کسیر گروہ تداد اس چکر اس پھیر رہے ہیں کہ دانو ایمان تو بعد کافر کرنے کرنے کافر کرنے کسیر گروہ تداد پھر رہیے دانو مسلمان تو بعد کافر کرنے انہ دی منافق کرنے جل چھڑے ہوئے اگر اللہ فرما دا کیوں حاسد من ان دیا فسیم او ننو ساڑے رسول نال بھی حسدہ اور اس پر موت نال کیوں اے اموت انہوں پتہ ہے نا جنت دو دکھنے ساڑا جان دن کہا لے کتاب جہاں دے وہ جان دن وہاں دن بہت سا جان نم جائیے یہ جنت جان وہاں دن نہیں جان کافر کرو تاپنے نال اگے ساڑا نہیں اس واسطہ ہے ہندو ساڑا بے وکوف دشمن یودون سارا جڑے ہیں وہ ساڑے چلاک بھی ہیں چاہتر چلاک دشمن ہیں کیونے ہندو ساڑی جان دے دشمن ہیں وہاں دا مسلمانو مارنا چاہیے ریان نہیں دینا وہ یہ نہیں آدھے سے بیمانکار کے مارنے وہاں دے سے مار دینا ہندو دیتھ مرے گے شہید ہوئیں گا یودی آدھا انج نہیں مارنا تین تین مارے تو تو تے شہید ہو سن ساڑے جنت جا سن اساس دالم ہو ساں تو مسلم بانے کی تا تو تے مو سہر مسلم بنے تو تے سر جنت ہی جا جنت دے جائیں گا وہاں دا انہوں اپنی تعلیم دیو نظام دیو محول دیو اوہ دے وچھے ادھا ذہن بدلی کرو اس بے غیرت بھی بناو دلہ بھی بناو کفر بناو پھر مارو ساکہ اگے بھی سڑے سڑے نہ آر اتنی گہری سادش یہ لئے یودی مفت سرکاری سے کول چلا رہے ہیں نا فانڈ دے رہے ہیں وہ اہمیں نہیں دے حالکہ کیوڑی اس قوم واسطے کرزہ لیا جاندہ آکم جڑے لیندن اس تے کتنی سود لائے لیندن سکول واسطہ فانڈ ملدہ یودیاں کھلو وہ واپس ہی کوئی نہیں لیندے سود اور سودری واپس ہی کوئی نہیں لیندے سکولاں تے لائیہ ہو آخر کوئی دکھا لیندہ یہ سکول تے پیسہ لائے رہے ہیں مفت آگے چلا ہوں گے کتابہ میں بھری سادش ہی کر رہے ہیں نا سادش ہے ان اقبال نے سو سال پہلے لکھیا کہہندہ ہے کہ اور یہ آہلِ قلیصہ کا نظام تعلیم فقط ایک سادش ہے دین مروت کے خلاف وہی سادش ہے کہ تعلیم کے تہزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملہم تو جدر چاہے پھر تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تہزاب سونے کا مالا مٹی کے کڑھیر تعلیم جڑی ہے تہزیم ایسی چیز ہے کہ تہزاب نہ لو بہت اثر رکھ دی کیوں؟ تعلیم نہ زین بندے زین نہ البندہ بندے بندین نہ المحول بندے تہ محول نہ نظام بندے تعلیم چنگی زین چنگا زین چنگا بندہ چنگا بندہ چنگا محول چنگا نظام آپ بھی چنگا تعلیم اسلام دی جائی ٹھیک ہے وہ دے بچو سیدنا صدیق اکبر سرکار برگے تیار ہے عمر فاروق جائے تیار ہوئے محول ایک خوبصورت مانگے نظام بھی سونا بانگے ہر بندے دی عزت مال یان سب چیزیں مفہوز نہیں ٹھیک ہے یعودی نے فرما رہی ہے قابی بھگور محمد نے بندے بدلیں نہ تعلیم نہ پھر انہ مسلمانہ نو بدلیں تا تعلیم نہ بدلیں قیامہ قو قیامہ حکومت ہون دی جنگ نہ دوا میں حکومت ہون دی یہ تعلیم نہ تعلیم پھر انہ سوران دی آپنی انگریزی تعلیم تعلیم نہ زین بنایا زین البندہ بن اون تعلیم بچوں جڑے پڑھ دے پہ وہ ساری یعودی فیکٹری لگ دے پہ وہ دی جب مشیر نہیں چال رہی ہے یعنی کفر دینے سے حمل وہ دیوچ کھیٹ ٹون دے پہ تانچ اکبال نے فرمایا کہ تیرا وجود سکولی منڈا جا رہے ہیں سی نا پینٹ شینٹ پائے سی بوٹ شوٹس آ رہا ہو یہ اکبال نے فرمایا کہا تیرا وجود سرا پا تجلی افرام کہ تُو وہاں کی مارت گروں کی حیطہ میرے بعض ساں فرمادے نے سکولی منڈا جا رہے ہیں کہ تیرا وجود سرا پا تجلی افرام تانو جا رہے ہیں تو تا انگریزی لگ دے سیر تو لے کے پہر آن دے تیرے تو تجلی انگریزی نظر آن دی کیونکہ زیاری گالا جدو تھا لوگ بوٹ گئی تو تو جناب پینٹا شنٹا ٹا ٹائیاں تو ساری ٹائی یہ دے گالش ٹائی ہوتے تو راب دی لعنت آئی ہے ایک ہوتی اللہ پٹا وہ سارا وہ نامدہ ہیں وہ جس پائے ہونے ہیں تیرے تو محمدی رانگ ہی کوئی نہیں نہ لباس نہ وزا کتا ہے وزا میں تو مہن سارا تمدن میں انہوں دے کیا یہ مسلمان جنہ دیکھ کر شرمائی یہ ہو دے تیرے تو محمدی رانگ ہی کوئی نہیں کہندہ بھی ایڈی امارا ہے یہ نا بھٹی سکول آلی یہ دے ایڈی اٹھ تیار ہو دے گی نا وہ کفر دے قانون چلا ہونے واسطے استعمال ہوئے ٹھیک ہے اس واسطے سے تعلیم رکھی ایک اقبال دے نظم میں فارسی قلیات فارس اکومت فیرونی یعنی کہ جدو فیرون اکو مجھ سمال دے نا یا فیرون دے دور دنی کیڑی گلی نشانیوں نے جدو فیرون اکو مجھ سمال دے وہ دے ایک نشانی یہ لکھی ہے یہ کہ مقتبز تدبیر او کیرت نظام تابقام خاجان دے شد غلام ایک بار سا فرمان دے نے بجردو فیرون اکو مجھ سمال دے نا وہ ثبت پہلے تعلیم گا جڑی ہونے ہیں وہ نا اپنے کام ویچ کر دے کیوں وہ جان دے بے اس تعلیم اچھو تتیار ہونے جڑی میرے کام دے وانگے میرے اکو مجھ چلا ہونے دا کام دے وانگے اتھو تو بودھ تیار ہونے پھر ان اس واسطہ ثبت پہلے آکے تعلیم گا ہونے اپنے کبز اچھ لیندے تعلیم ہر ایک مجھ سم جدو بن دی ہے نا ثبت پہلے کی کہن دے ہم سکولی تعلیم کے لئے یہ کام کریں گے بچوں کو پری تعلیم دیں گے ہم ہم مانہ وظیفہ بھی دیں گے ہم پتہ ہے انہیں اکبرالعبادی نے بڑی پیاری گاہ لکھی کہن دے نے کہ یوں قتل کہ بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فیرون کو کالج گی نہ سوجی اکبرالعبادی صاحب فرما دے نے کہ فیرون بچے مار دا سی ایک بچے پیدا ہوئے گے تو یہ حکومت ختم کر دے گا انہوں خطرہ لاکھ ہوئے ہیں نا انہیں بچے مرانا شروع کر دیتے لکھ بچے اس نے قتل کرا دیتا سی فیرون نے لکھ اکبرالعبادی صاحب فرما دے نا افسوس افسوس اس فیرون دو نا انہیں یودیاں مانگو شاتری چلاکی مکاری نہیں سی آن دی وہ اگر کالج کھول لیندہ تو بچے بچے بچ پاڑ کے حکومت چلان دے ماران دی لوڑ کان دی سی افسوس کہ فیرون کو کالج گی نہ سوجی یہ کالج دی سوجی جان دی نا سمجھا جان دی بچے کالج کھول ہمیں یودیاں مہمی ہیں بچے کالج پاڑ کے سارے میری چلان گیا حکومت بچے ماران دی لوڑ ہی نے پہن دی اس اندازے نا تعلیم میں کیا حرج ہے کی یہ منڈا میٹرگی پڑھ رہے ہیں نا کیا بائیمان ہو رہے ہیں کی ہو رہے ہیں تعلیم بڑی شہر تعلیم ایسی چیز ہے کہ پرندن بھی تعلیم دیو تو انسان دی بولی دی لگ جان دے بیش شعورن تعلیم دیو نا تو بھی انسان دی اشارے پر چلنے لگ دے تعلیم بڑی چیز تعلیم نا سب کچھ بڑن دی آہ انسان تعلیم نا دی جو کج اس نے پڑھایا جانا مسیح جانا ہوگی زہری گال ہے وہ نا مثال دے دورتے آدھے نے جیڑا بچپن دا بچے دا زین بان جاندے ہیں نا وہ سارے زندگی نہیں پھر وہ زین ٹٹ دا کیوں سیانے بزرگ آدھے ہیں جیڑی پہی کڑیوں وہ نا گئی کڑیوں یعنی جیڑی نکیہ ہونے دی آدھت بچے پہنی ہیں نا جیڑی آدھتا ہوں اس خاصلتا ہوں پہنی ہیں نا دی وہ پھر بندہ اوڑ جاوے نا لکھ دو روی ہو جاوے وہ دبابہ ہو جاوے وہ اس نے بھی آدھتا نہیں جانا انہی جیو دین میٹر کے جیڑی رکھئے نا شرط ہے نوکری بازتے وہ کیوں رکھی ہے کہ جس بچے دا سال زین پاک جانا ہے نا میرے سب کول دی میری تعلیم میری تازیم تعلیم جیڑی نا انگریزی تعلیم یہ پیچھوڑ دی تعلیم آرہی ہیں انگریزی وہ انگریزی تعلیم سبانے وہ دی بچوں دی تازیب ٹھیک تازیب دی بچ اپنی ساری بیغیرتی دے ریا مطلب تعلیم دی بچ انہی دا سال میری تعلیم پائے گا وہ پھر کدی پھنے دا پتر نہیں بڑھ پائے گا انہی پتہ بے اکدی پھر اسلام دا فیدہ نہیں کرنے یہ جدو بھکے گا جدو بھی بولے گا تریفہ کرے گا یہ جہودین یہ تریفہ کرے گا اگرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے مانگے لائے فرنگی سے نفس اکباسہ فرماندین ہے اگرچہ سکولی کالید جوان جڑے ہیں زندہ نظر آنڈے ہیں ماشاءاللہ سکولی مدنہ جوان جا رہے ہیں زندہ ہے نا جا رہے ہیں لیکن اکباسہ فرماندین ہے یہ ساوی لے رہے ہیں نا اندر چار ساج لے لے رہے ہیں یہ جدو بھی بولے گا انہیں تریفہ کرے گا فلان ڈاروہ سینستان نے تو یہ کہا دیا فلان انگریز کا یہ تجربہ ہے فلان انگریز یہ ترقی کر گیا فلان کدھی بھی پیچھے نہیں آکھے گا ماشاءاللہ سیدنا عمر فروعی آزم نے اتھے حکومت کیتی اتھے صلاح دین ایوبی نے اے کارنا مکیت فلان انگریز تو چاند پر پہنچ گیا انہیں تو ترقی کر گئے ہیں ہم تو پیچھے رہ گئے ہیں ہائے کیونکہ انہوں نے اپنی بولی جلالی یہ مجھو دیتی ہے اہمینہ جودی مفت تلین قراریا پیدا بھی پاکر پیسے جلایا کر بانڈا تھی تیار ہویا ہے سعودت و سترہ بنے پاکر پیسے جلایا یہ حقیقتن افکار جوانوں کے خفیہوں کے جلیوں چھپتے نہیں مردے کلندر کی نظر سے بہت سے فرما دیں مردے کلندر ہوئے نا وہ چھپیاں ساہر سے بھی گئے گئے لہنے چاہے چھپیاں چاہے ظاہر ہوں ساریاں کھول جانے ہیں لیکن مسلمان ہے سوچ فکر رہی کہ تو انہیں یعنی چار گلن نا ٹھیک یہ انہوں کہیں ہیں لوگوں کریں گے جا کے تو آ کرنے ہے کوئی گلن لیکن تعلیم ایسی چیز ہے کہ آز ویرہ حکوم موت میتا وہاں کشت بعض سے فرما دیں تعلیم جڑی ہے نا کہ ایسی چیز ہے جس نال پوری انسانی اور دیروہ قتل کیتی جا سکتی ہے پوری انسانی اور دیروہ سواری بھی جا سکتی ہے جمعہ محمد نے سواری ہے ساڑھے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہیت اقبال نے فرمایا کہ زمانگیری کی مردے کور چشمی سے بین آئے غلط بین آنے کے اتر بعض سے فرما دیں کہ جڑی ہے نا غلط ویک کھنڈا لو نا ٹھیک غلط ویک کھنڈا لو انہ چنگ ہوندے کیوں کہ جڑی بہنگا وید ہے نا وہ ایک دو وید ہے یا غلط وید اس نال انہ چنگ ہوندے مثال دیتا عورت ہے شیخ صادی شرازی نے مثال لکھی ہے یا واقعہ لکھی ہے اپنے کتاب دے ایک بہنگا سینا وہ کسی استاد استاد اس نے بار بار سمجھاوے یار ان چیز نہیں ان جی واقعہ نہیں میں بھی ایک کیا کھنا لیں ان جی آپ نے فرمایا فلاں پڑشتی شیڑتا نے ایک بوتل پہ یہ چک لیا وہ گیا وہ بہنگا سی انہوں اس نے ایک دیا دو دی سن کہ اندر استاد جیو تھا دو پہ یہ استاد نے آیا کہ ٹھیک ایک بھان دے دیکھ لیا وہ اس نے بوتل بھان دیتی وہ ایک بنی دے دو جیوی گئی آپ نے فرمایا میں تن اے گا سمجھانا چاہنا ساں بتینو نظر تیری دکسورے تیری نظر غلط وے دیئے ایک بھان نے فرمایا اس واسطہ غلط وے کھنا لانا چاہنگا کیوں انہ آگے نہیں جائے گا اگر ترے گا بھی نا وہ سوٹی نال ہزارہ پاک کرے گا چھنگور کر کے جائے گا ٹھیک ہے ایک بھان نے فرمایا جس طرح بھانگین یار غلط وے کھنڈا لانا انہ چنگ ہے ان جا پڑے لکھے نالو انہ پڑے چنگ پڑے لکھے ہوئے ایم میں ایم میں ڈبل ایم میں چبل ایم میں کیتی ہوئے لیکن زمانے دے چھوٹے بھارام دے بغیرہ تو وہ ظالم ہوئے ظلم کرنہ اس نالو انہ پڑے اس واسطے چنگے جدے اندر ہوں خوف خدا دوئے اللہ رسول دا دی بھانڈا شرم آگے غیرت ہوگے جو میں دے سجاد سادے مسلمان ہوندے تو سکولی پڑے لکھے ڈبل ایم جوڑے آپ نے آدھن بھانڈا دی بھانڈی کٹی کمائی ہونی چاہیے دی ہے رننا دفتران چار پاسے ہیں خوف پر مہنگ کھلے مزائک ہونے چاہیے ہیں فری مزائک ہونے چاہیے کھلے دل لونے چاہیے اندر دلے نہ لونے او چٹان پار اس وقت بزرگہ دینے کہ دلے بندے دی بھی غیرت بندے دی لاکھ سجدے غیرت مند گناہگار مسلمان دی ایک سجدہ وہ لکھا سجدے اسے ایک سجدے نے نہیں پہنچ سکتے غیرت تو بڑی چیز ہے جہانے تو گودھو میں پیناتی ہے درویش کو تاج سردار باسہ فرمان دینے غیرت سنو پتے نہیں غیرت کی چیز ہے باسہ فرمان دینے بندے نے کہا غیرت آجا بھی نا تاج سردار بندے ملدے کے لئے پرانے وقت میں بادشاہ جلے ایران دے ہوندے سنو پتے تاج سردار انہوں نے آکے جاندے ایک غیرت ہی تو ہوندی اللہ دی ولیاں کو لئے بادشاہ ہوندے قدمے دکھے پہ ہوندے وہ بینیازی وہ استغناء ہی تو ہوندے کہ دنیا ٹھوکر مار کے غیرت ہوندی باس اللہ رسول اندر ہوندے بس یہ دین ہوندے باس کوئی دنیا دلالچ نہیں ہوندی خود مختار ہوندے خودداری ہوندی غیرت ہوندی خود ہی ہوندی کوئی اکبال نے لکے خود ہی کو کار بلان دیتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود بوچھے بتا تیری رضا کے اس مقام تو جو اللہ دا فقیر پہنچ جاندے اس تیم جیڑا اللہ دا فقیر دو ہوئے نا مرضی اللہ فرمانا جا جنہیں تو آدھا سین کر دے جیڑ جوابی شکوات آخری شیر ہے اکبال صاحب نے فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ اللہ جواب دے رہے اس کو امتنا جو سلمانا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کلم تیرے ہیں تو محمد ابانتی سے وفاکارتی سے ساڑے معبوب نا اللہ فرمانا اسے بھی تیرے ہیں اللہ کلم بھی تیرے ہیں میں وہ بیان سنو رہے ہیں ایک قال ہے کہ اللہ دا فقیر جیڑا ہوں دے اختیار دیتے ہوں دے چاہ دے نا دے جہان نہیں یہ جہاٹے سارا ختم کار کے پر رہے ہیں کیا محمد برباہ کر سکتے کہ اللہ دا فقیر لیکن اللہ فرمانا دا ہے کہ وہ سندس سے ہوں دا ہے بہت ٹھیک اختیار دے دیتے ہیں لیکن وقت پہلے کیا محمد نے برباہ کرے مرنہ اللہ دیولی کر سکتے ہیں یہ جہان ہوں نے اختیار وچائے پر ہوں دا ہے کیونکہ اللہ خود فرمانا کیا سے تیرے ہوں یہ جہان بھی تیرے لو کلم بھی تیرے تجھے میں کرے سنجھے کار دیں لیکن سنیں گے اقبال کون ہیں ان کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے کہ نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں بہت سے فرمان دینے ہیں کون انہیں گلن سنے سی یہ مد و محفلہ انجمنہ اس قوم ہی بدل چکی ہے ٹھیک ہے کہ نئے زمانے میں نئے یعودی زمانے میں نئے بغیرتی زمانے میں نئے دلیاں لے زمانے میں آپ ہم کو پرانے رسول کہرت مند دور کی باتیں سنا رہے ہیں بہت سے فرمان دینے ہیں ہاں یہ سچ ہے چشم بار اہدِ کون رہتا ہوں میں اہلِ محفل سے پرانی داستان کہتا ہوں میں ایک بار دیکھ مزارت میں کلام بڑے ہوتی جا بہت سے فرمان دینے ہیں کہ میں ہمیشہ اپنی نگاہ چودہوں سا سال پہ چھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور تے رکھی میں جدو بھی محفل آلِ نار گال کی تھی اس سنو نے رسول دی گال کی تھی لیکن ایک بار سا فرمان دینے ہیں ایک شکر و شکایت نظم ایک بار دیکھ بار سا فرمان دینے ہیں اور دی پہلے لکھ دینے ہیں کہ یا اللہ تو میں علم دیتا ہے عقل دیتی ہے سوڑی تھی فکر ہر چیز نار نواز ہے لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے غلامی پہ رضا مات بار سا فرمان دینے ہیں کہ یا اللہ تو میں اس جہانش پیدا کردہ کم از کم جلے غیرت ماندھ لوگ ہوندے ٹھیک ہے میں گلہ کردہ ہاں جھاٹے دنیا جناب اگ لگ دی اندر بھڑک پہندی آگئے پروانے انتروں ٹوٹکے ہوندے لیکن یہ غلامی طرح خوش ہے یہ اندر شکر ہے یا دونہ سارا دی غلامی لاب گئی یہ اندر محول لاب گئی کھلا ہے محول لاب گئی یورپ کی غلامی پہ رضا ماندھ رہو ہے تو مجھ کو تو گلاتو اس سے ہے یورپ سے نہیں بہت سے فرمان دن میں انترے تگیلہ ہوں نہ تکی گلاتا کلمہ توں اللہ رسول اللہ بھڑک اندر غلامی پڑھ تو بھی ہے شیوہ ارباب ریاں میں کامل دل میں لندن کی حوث لاب پہ تیرے ذکر ہی جہاں سے ہون اٹھو ساڑھے ناتھ خون حضرات ناتھیں پڑھ دیں مدینے آوہ مدینے رہی جہاں مدینے جہاں مدینے جہاں لیکنے ایک بہت سے فرمان دن تو بھی ہے شیوہ ارباب ریاں میں کامل یعنی تو ریاکاری تو کوئی بادشاہ ہے اتنی ریاکاری با ریاکاری تو بادشاہ ہیں با دلیچ لندن لیا با سی آئے کدھی مرکل عویزہ ملدہ نا چاہستا آئے کدھی میں یورپ پہنچی آنا چاہستا اندروں ای ہے اتو لاب پہ تیرے ذکریں اتو ذکریں جڑا نا اوہ مکہ مدینے تھا آئے مدینے جاؤ مدینے رہی جہاں اتو یہ واہ نا کامی مطائے کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے احساس رہا جاتا رہا بعض سا فرمان دن گال لی ہے کہ ایک تو ہندینے چلے نقصان ہو جانا لوگوں نے کوئی احساس تو ہندینے بہی ایک سڑا نقصان ہو چکی ہے لیکن ہن ایسی مولش بیٹھے ہیں کہ ہن واہ نا کامی مطائے کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے احساس رہا جاتا اتو مد又 ظلم اے یہ بہن ساڑھے اندر احساس بھی ختم ہو چکے بس ساڑھا سی کیف کھو بیٹھے ہیں ساڑھے کی اسلام دی سربالکیت کی مسلمان دی شان ہوندی سی کی ٹیک ہوندی سی کی ساڑھا مقام مرتبہ ہوندی سی اے کافر کتے ہر ضلیل ہوگے ساڑھے قدمہ چھوندی سی آج جنہ دیسی غلام بنے کریں وہ احساس بھی ختم ہو چکے کیونکہ اسی غلامی تو خوش آنا رضا مندہ سانو فی پتہ لگتی انہا ازاد بنے نہیں گلنا سانو کتے پسانے کوئی نظام میں پیدا بولانا پروازی خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت ازاد شاہین اٹھے نا شاہین شاہین